Hello dear students, آج ہم discuss کریں گی isolation and cultivation of microorganism How we isolate and cultivate microorganism For the isolation and cultivation of microorganism, we need a media First of all, I am going to discuss what is culture Population of living organisms Living organism کے population کو ہم کیا کہتے؟ Culture کہتے ہیں اب جب microorganism isolate کرتے ہیں تو یہ تو مطلب مشکل ہوگا آپ کے لئے تو اس کے لئے آپ نے کلچر میڈیا یوز کرنا ہے کلچر میڈیا کیا ہوتے ہیں میکسچر آپ نیوٹرینڈز اسینشلی ریکوائیڈ بائی ان ارگینیزم پارٹ گروت یہ نیوٹرین کا میکچر ہوتا ہے جو ایک ارگینیزم مائکو ارگینیزم کی گروت کیلئے ضروری ہوتے ہیں اس میں آپ مائکو ارگینیزم کو گرو کر سکتے ہیں پاسٹ میں کلچر میڈیا کیا تھا ایٹین سیونٹیز کرتا تھا آکس کے آئی بال کو آئیسولیٹ کر کے اس سے دراف نکال کے اس بھی انتراکس گو کر رہا تھا اس کے بعد پھر میٹ ایک سٹک یوز کر رہا تھا ہیومن پیتو جن کے لئے میٹ یوز کر رہا تھا گوش پھر اس کے بعد دیری مائکو ارگینیزم کے لئے سکل میٹ یوز کر رہا تھا پھر نیکسٹ کیا ہوا کہ ہمارے پاس انیشل ٹائم پہ برات میڈیا یوز ہوتا تھا برات میڈیا وہ میڈیا ہوتا ہے جو لیکویٹ پھر میں ہوتا ہے لیکن برات میڈیا کا ایک ڈیس ایڈوانٹیج ہے وہ ڈیس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر آپ اس لیکویٹ پہ کوئی ارگینیزم گروہ کرتے ہیں تو اس پہ کیا ہوتا ہے یہ مائکو ارگینیزم جو ہے یہ سارے میڈیا پہ گروہ کرے گا تو آپ اس کو ایک سنگل مائکو ارگینیزم جو ہے ڈیسپرز گروہ ترو آؤٹ دے میڈیا برات سیپریشن آب مائکوارگنزم ایمپوسیبل تو اب اسی ایک مائکوارگنزم سیپریشن جو ہے وہ نہیں کر سکتا سالیڈ میڈیا کیا ہوتا ہے جو سالیڈ فارم میں ہوتا ہے اس میں ایک سالیڈی پائیڈ ایجنڈ ہم یوز کرتے ہیں سب سے پہلے جیلیٹن کو یوز کرتا تھا لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ بکٹیریا اس جیلیٹن کو کھاتا تھا فس سالیڈ میڈیا جو ہے انہوں نے کیا یوز کیا پوٹیٹو سلائس ابھی کوسچن آرائز ہوتا ہے جو سالیڈ میڈیا ہوتا ہے اس میں آپ کون سی چیز ڈالتے ہیں جس سے ایک میڈیا سالیڈ بن جاتا ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ کوسچن ہے جو پیپر میٹ ہے اگر کیا ہوتا ہے یہ آپ کی میڈیا کو سالیڈی پائیڈ رکھتا ہے یہ اگر کیا ہے یہ کیا ہے یہ گیلیکٹوز اور گیلیکٹورونک ایجنڈ کا فالیمرز ہوتا ہے سب سے پہلے یہ پرینی شمیسس ہسی نے یہ ڈسکور کیا تھا وہ کیا کر رہی تھی وہ اپنی چکن کی سوپ کو ٹھک کرنے کے لئے یوز کر رہی تھی اور یہ آئیڈیا اس کے ذہن میں آئی اور انہوں نے اس کو لیب میں یوز کیا اصل میں یہ ہسی جو ہے یہ رابیٹ کوک کی ایسسٹنٹی یہ میمانوں کے لئے جب کانہ تیار کر رہی تھی تو اس میں کیا ڈالتی تھی روڈو پائٹا سے اپٹینڈ کیا ہوا اگر اصل میں گلیکٹورونے کیسٹ اور گلیکٹوز کا مطلب جیز ہے جب بھی آپ کسی چیز میں مطلب سوپ یا پانی میں ڈالتے تو یہ اس کو کیا سالڈی پائی بناتے ہیں ابھی ہم اگر کیوں یوز کرتے ہیں وائی وی یوز اگر اگر ہم کیوں یوز کرتے ہیں اچھا اگر لیکویفائی ایڈ بوائلنگ ٹمپریچر انسالڈی پائی ایڈ فارٹی ڈگری سنٹی گریٹ اگر جو ہے یہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں یہ بیسٹ کیوں ہے یہ ہم میڈیا میں کیوں یوز کرتے ہیں جب ہم میڈیا کو سالڈ بناتے ہیں کیونکہ اس میں یہ بیریٹیٹ ہے کہ یہ بوائلنگ ٹمپریچر پر بوائلنگ ہوتے ہیں مطلب ہنڈر ٹمپریچر یہ ٹولیریٹ کر سکتا ہے اور یہ سالڈی پائی ہو سکتا ہے کتنی ٹمپریچر پر فورٹی ڈگری سنٹی گریٹ پر جو ہمارے جتنی بھی بکٹیریا ہے وہ پورٹ ڈگری سنٹی پر گروہ کرتے ہیں ان دو پروپرٹی کے وجہ سے اگر جو ہے ہم یوز کرتے ہیں کہاں پہ یہ میڈیا میں یوز کرتے ہیں اور دوسری پروپرٹی اس کا یہ ہے کہ it is not eaten by بکٹیریا بکٹیریا اس کو کھا نہیں سکتی نیکس لیکچر میں ہم مختلف آج کل جو میڈیا ہے کلچر میڈیا available today we will discuss that موسیقی